ہائی وریون کیسے ہیں آپ لوگ تو آج میں شیئر کر رہی ہوں آپ سبی کے ساتھ میں ونٹر سپیشل میتھی کے پراتھے بنانے کی رسپی بلکل خستہ اور بہت اچھے پراتھے بناوں گی میں اور یہ رسپی بلکل یونیک ڈفرنٹ اور خاص ہونے والی ہے تو اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں اور یہ کیسے بناتے ہیں میتھی کے پراتھے جو کہ اتنے اچھے بنتے ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا اسے آپ بھی اپنے کچن میں اور بنائیے گا سبی کو کھلائیے گا سب کو بہت اچھی لگے گی تو یہ خستہ میتھی کے پراتھے بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگی میتھی یعنی کی فینوگرک لیفز تو ابھی سردیاں شروع ہو گئی ہیں اور میتھی بہت اچھے سے ایزلی اویلبل ہے تو یہاں پہ میں نے میتھی لیوی ہے اور میتھی کو کیسے توڑنا ہے اس کے پتے کیسے الگ کرنے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں تو پورا پورا میتھی اس طرح کا ہوتا ہے ایسے آپ نے نہیں لینا ہے اس کی ڈنٹھل آپ نے بلکل بھی نہیں لینی ہے پراتھے بنانے کے لیے ہمیں چاہیے تو صرف اس کی پتیاں تو میتھی بھی دو طرح سے ہوتی ہے کسی کے بڑے پتے ہوتے ہیں کسی کے چھوٹے پتے ہوتے ہیں تو میں نے جو میتھی لیوی ہے تھوڑے بڑے پتے کے ہیں اس لیے میں اس کا پتہ پتہ توڑ کر الگ کر لے رہی ہوں اس طرح سے پتے کو الگ کر لیں اس کے بعد میں میتھی کے پراتھے اس سے بنائیں ہوتی ہے تو واش کرنے کا بھی طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس کو آپ ایک بڑے برطن میں لے لیجئے اس میں اچھا سا پانی ڈالیں جس سے میتھی کے پتے پورے ڈوب جائیں اور اس میں ڈالیں دو چمچ نمک تو یہاں پہ نمک کیوں ڈالتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گی کیونکہ جو میتھی ہوتی ہے تھوڑی سی کڑوی ہوتی ہے اس میں ہوتا ہے کڑوا پن تو پراتھے بہت ہی اچھے بنیں گے کڑوا فلیور بلکل بھی نہیں لگے گا اسی لیے آپ کو میتھی کے پانی میں جو نمک ہے وہ ڈالنا ضروری ہے تو اس طرح سے پانی میں ڈال کر نمک کو میتھی کے ساتھ میں پانچ مرد تک چھوڑ دیجئے نمک ڈالنے سے میتھی کا سارا کڑواپن نکل جاتا ہے تو اس کے پانچ مرد بعد میں میں کیا کر رہی ہوں کہ بہت اچھے سے اس طرح سے میں اس کو واش کر لے رہی ہوں یاد رکھیں میتھی کو دھونے کے لیے تھوڑا سا پانی زیادہ لگتا ہے کیونکہ مٹی وگرہ لگی بھی ہوتی ہے تو بلکل ہمیں اسے ساف سے دھو لینا ہے تو دو تین بار اس طرح سے اتنا پانی اچھے سے لگا کر واش کر کر میتھی کو چھان کر اس طرح سے سٹرینر پر رکھ لیجئے تو میتھی کو میں نے دو تین بار اچھے سے واش کر لیا ہے نمک کا پانی میں نے ایک ہی بار ڈالا تھا جس میں میں نے اس کو پانچ منٹ کے لیے بھی گویا اس کے بعد میں دو تین بار اچھے ساف پانی سے میں نے اس کو واش کر لیا اور اب یہ میتھی بلکل چھن کر ہلکیل کی ڈرائی ہو گئی ہے تو ابھی ہمیں اس کو کٹ کرنا ہے تو کٹ کرنے کے لیے اس طرح سے چاپنگ بورڈ پہ آپ اس طرح سے اس کو بلکل فائن چاپ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ پتیاں بڑی ہیں اس لیے یہاں پہ چاپ کرنا ضروری ہے تو اس طرح سے بورڈ پہ آپ اس کو چاپ کر لیں تھوڑا کیرفولی اسے کٹ کریں کیونکہ ہمیں اسے تھوڑا باریک کٹنا ہوتا ہے اور اگر آپ کو چاپنگ بورڈ پہ اس طرح سے نہیں کٹ رہا ہے تو جو تریڈیشنل میتھاد ہے ہاتھوں سے جو کٹتے ہیں اس طرح سے بھی آپ اس کو کٹ کر سکتے ہیں لیکن ہمیں پتیوں کو بلکل چھوٹا کر لینا ہے اس طرح سے جیسے میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھایا ہے تو پتیاں میں نے کٹ کر الگ کر لی ہیں ابھی ایک انتظام کرنا ہے جس کے لیے یہاں پہ امام دستے میں میں چار پانچ لیسن کی کلیاں ڈال رہی ہوں اس میں میں دو ہری مرچے ڈال رہی ہوں اگر آپ کو تیکھا چاہیے تو ایک ہری مرچ اور ایڈ کر لیجئے گا ساتھ میں دو چھوٹا ٹکڑا ادھرکہ اور آدھی ہی کٹیوی پیاز ڈال رہی ہوں ساتھ میں میں نمک ڈالوں گی اور نمک ڈال کر میں اس کو کرش کر لی رہی ہوں نمک ڈالنے سے یہ ایزلی کرش ہو جاتی ہے اسی لئے میں نے نمک ڈال لیا ہے اب یہاں پہ پراتھے بنانا چلے شروع کرتے ہیں تو ایک بڑے بول میں میں نے دو کپ گیہوں کا آٹھا لیا ہوا ہے تو گیہوں کے آٹھے سے ہم یہ پراتھا بنائیں گے یہ خستہ ہلدی میتھی کا پراتھا تو ابھی اسی آٹھے میں فلیورز کے لیے آدھے چھوٹے چمچ ہلدی کا پاوڈر آدھے چھوٹے چمچ یہاں پہ کٹیوی لال مرچ اور تھوڑا سا نمک اور میں نے یہاں پہ اس مسالے کو کرش کرنے میں بھی نمک ڈالا تھا اسی لئے نمک ٹیسٹ کے حساب سے ڈالا ہے میں نے اور یہ سارا لسن، ادرک، ہری مرچ اور یہ جو پیاس تھی کرش کیوی اس کو میں ڈال دے رہی ہوں اور اب ہاتھوں سے یہ سارے انگرنٹس کو اچھے سے ملاؤں گی اس سے کیا ہوگا لسن، ادرک اور ہری مرچ کا بہت چھوٹا فلیور آ جاتا ہے تو یہاں پہ آپ پہلے یہ سارے چیزیں ڈال لیں اور ڈال کر ہاتھوں سے اس طرح سے مل لیں، اس طرح سے کیا ہوگا اس میں بہت چھا فلیور آ جائے گا اور نمک وگرہ ساری چیزیں آٹے میں اچھے سے مل جائیں گی تو یہاں پہ جب یہ مل گیا ہے تھوڑا سا الگ سا ٹیکشر ہو گیا ہے اس آٹے کا تو اب میں اس میں ڈال رہی ہوں کٹیوی ہماری بلکل صاف سے دھولیوی واش کیوی اور پھر باریک کٹیوی میں تھی اور اب میں اس میں ڈالوں گی یہاں پہ اجوین تو ایک چمچ اجوین ضرور ڈالیں اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو اس طرح سے ہاتھوں سے کرش کر کر ڈالیں جس سے اس کا فلیور ریلیز ہو اور اس میں ڈالیں ایک چھوٹے چمچ چاٹ کا مسالہ اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا اگر آپ کو چٹ پٹے سے میتھی کے پراتھے بنانے ہے تو چاٹ مسالہ ضرور ڈالیے گا ساتھ میں میں ایک چھوٹے چمچ ہی بھڑا ڈال رہی ہوں ملائی تو یہاں پہ ہمیں تین بڑے چمچ چاہیے ہوگی دودھ کے اوپر جمیوی ملائی جو کہ ہمیشہ دودھ میں جم جاتی ہے ملائی نا وہیی لینا ہے تو تین چمچ نکال کر میں اس کو اچھا سے پھینٹ لیا ہے اور یہاں پہ ڈال دیا ہے ساتھ میں میں دو بڑے چمچ ڈال رہی ہوں بیسن تو میں نے آپ کو دو کپ یہاں پہ آٹا بتایا تھا اس میں دو بڑے چمچ ہمیں چاہیے ہوگا اور بس اب یہ ساری چیزوں کو ہمیں آٹے میں اچھے سے ملانا ہے تو کیونکہ پتیوں کو ہم نے واش کیا تھا تو تھوڑا سا اس میں مویشر ہے ابھی بھی اسی لئے ابھی پانی نہیں ڈالیں ساری چیزوں کو جو پتے ہیں آٹا ہے جو مسالی ہم نے ڈالے ہیں ساری چیزوں کو آپ اچھے سے ہاتھوں سے ملائیں اس طرح سے بلکل کرمبل سی ہو جائے گی اور پانی یہاں پہ آپ کو بہت کم یوز ہوگا اسی لئے آپ تھوڑا احتیاط سے پانی ڈالیے گا ورنہ یہ جو ڈو ہے ہمارا میتھی کے پراتے کا وہ اچھا نہیں بن پائے گا تو یہاں پہ تھوڑا سا میں نے پانی ڈالا ہے اور پانی ڈال کر میں اس کو گوٹھ لے رہی ہوں تھوڑا سا ہمیں سوفٹ سا میڈیم سوفٹ سا دو تیار کرنا ہوتا ہے اسی لئے تھوڑا تھوڑا سا پانی کر کر ڈالیں اور بس اس کو بلکل ملائم لچیلا ڈو جیسا ہم بناتے ہیں ویسے ہی ہمیں پراتے کا اس کا بنانا ہوگا کیونکہ ہم نے اس میں میتھی اسی میں ڈال کر ملائیا ہے گوٹھا ہے اسی لئے مسالے وغیرہ سارے چیزیں ہیں تو سارے فلیورز اسی ڈو میں ہیں اور اس سے ہم بڑیاں والے اپنے پراتے بنائیں گے تو یہ ڈو ہمارے میتھی کے پراتے کا بلکل سٹ ہے تو یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ کو بریکفست میں یہ میتھی کے پراتے بنانے ہیں تو آپ رات میں یہ ساری تیاریا کر کے رکھ دیں یہ جو ڈو ہے آپ اس کو بنا کر ایئر ٹائٹ باکس میں کر کر فریج میں رکھ دیں اور بس صبح صبح گرما گرم اس سے پراتے بنائیں اور بس انجوائی کریں بہت ہی اچھی لگتی ہے اور تو اور آپ اس خستہ میتھی کے پراتے کو لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں تو سب ہی کو بہت چھے لگے گی بچے بڑوں سب ہی کو پسند آئے گی آپ اس طرح سے میرے میتھر سے ایک بار یہ میتھی کا پراتھ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت اچھی بنتی ہے تو یہاں پہ جب یہ دو سیٹ ہو گیا ہے تو ابھی ہمیں اس کی لوئیاں بنانی ہیں تو ایک بڑے سائز کی لوئی لے رہی ہوں میں بہت زیادہ بھی بڑا نہیں میڈیم سا رکھئے گا اور بس اس کی ہمیں اب ایک پتلی سی چپاتی بنا لینی ہے یہاں پہ دیکھیں بہت آسانی سے سوکھا ہلکا ہلکا آٹا رسٹ کیا ہے میں نے اور اس کو بس روٹی جیسا بیل لیا ہے تھوڑا بڑا بیلا ہے اب جب میں نے اس کو بیل لیا ہے اس طرح سے تو اس کے اوپر میں گھی ڈال رہی ہوں تو گھی اچھے سے پورے طرف سپریڈ کر دوں گی آپ چاہے تو یہاں پہ اوائل بھی لگا سکتے ہیں مرضی آپ کی ہے گھی لگائیں گے تو زیادہ ہیلدی بنے گا یہ پراتھا اور ٹیسٹی بھی بنے گا اور خستہ بہت اچھا بنے گا تو اب میں اس کو بہت اچھے سے اس طرح سے جیسے ہم لچھا پراتھا بناتے ہیں بس اسی طرح سے ہمیں اس کو فول کر لینا ہے اور یہ ہمارے پراتھے کی لوئی جو ہے بلکل تیار ہو گئی ہے تو بس اسی طرح سے پہلی لوئی لینی ہے آپ نے اس کو تھوڑا سا سوکھا آٹا لگانا ہے اور چکلے بیلن پر اس طرح سے بڑا کر لینا ہے بیل لینا ہے اس کے بعد اس کے اوپر واپس سے اپنے گھی لگانی ہے اور جس طرح سے ہم لچھا پراتھا کو فول کرتے ہیں اوبرلاپ کرتے ہوئے بس اسی طرح سے آپ نے اس کو فول کرنا ہے تو بس بہت ہی اچھے سے یہ فول ہو جاتی ہے کیونکہ ہم نے اس کا جو گھوٹا ہے آٹا وہ بہت اچھے سے گھوٹا ہے تو بہت اچھے سے بلکل بھی پھٹے گی نہیں اور بہت اچھے سے یہ بن جاتی ہے تو اسی طرح سے دیکھیں آپ نے ساری لوئیاں بنا کر اپنے پراتھے کے لیے تیار کر لینی ہے اور پھر جب یہ لوئیاں بن گئی ہیں تو ابھی ہمیں واپس اس کو پراتھے جیسا بھیلنا ہے تو اس کے لیے بھی تھوڑا سوکھا آٹا لگے گا اور ہلکا ہلکا ڈسٹ کریں آٹے کو اور بس اس سے آپ بلکل راؤن شیپ کے پراتھے بنا کر تیار کر لیں اس سے کیا ہوگا جو پراتھا بنے گا ہمارا اس سے جو ہے اس میں لیئرز نکلیں گی بہت چیسی اور یہ خستہ کرکورا پراتھا بن کر تیار ہوگا تو پراتھا یہاں پہ ہمارا بل چکا ہے اور میں نے یہاں پہ توے کو گرم کرنے کو رکھا ہوا تھا جب یہ توا گرم ہو گیا ہے تو اس گرما گرم توے پہ میں یہ پراتھا ڈال رہی ہوں کچھ سیکنڈ ویٹ کروں گی اور پھر اس کی سائیڈ کو چینج کروں گی تو یہاں پہ آپ کلر دیکھیں گے کہ فرق آ جاتا ہے تھوڑے کچھ سیکنڈ بعد میں تو اس کی سائیڈ کو آپ چینج کر دیں اور اس کے اوپر سے آپ گھی لگائیں دونوں طرف سے الٹ پلٹ کر آپ نے اس میں گھی لگانا ہے اور اس کو بلکل سنیرہ ہونے تک سیکھ لینا ہے جب تک آپ کو جتنا اچھا سا کلر نہیں آ جاتا اس پراتھے کا بلکل گولڈن سا پیارا سا خوبصورت سا کلر آ جانا چاہیے تب تک اس پراتھے کو آپ اچھے سے سیکھ لیجئے تو یہاں پہ بہت ہی کم منٹوں میں یہ سکھ کر تیار ہو جاتا ہے اور بہت ہی تیسٹی دلیشیس یہ خستہ پراتھا بن کر تیار ہو جاتا ہے پراتھے سکھنے کی اتنی اچھے خوشبو آ رہی ہے یہاں پہ میں آپ کو کیا بتاؤں اور یہ میتھی کے خستہ کرارے پراتھے بہت ہی اچھے لگتے ہیں بلکل چٹ پٹے چٹکارے دار تیسٹی پراتھے بنے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو بنانے کے لیے اس میں جو چیزیں یوز کی ہیں وہ اس کو خاص بناتی ہیں تو میرے میتھڑ سے اب ایک بار اس میتھی کے پراتھے کو ضرور بنایے گا فرنس سردیاں شروع ہو گئی ہیں اور اس محصم میں یہ میتھی کے پراتھے بہت زیادہ اچھے بھی لگتے ہیں اور ہیلتھ کو بھی بہت بینیفٹس پہنچاتے ہیں تو میتھی کی تاسیہ تھوڑی گرم ہوتی ہے اس نے سردیوں میں اس کو ہمیں زیادہ لینا چاہیے اور اس طرح سے اگر آپ کو بریکفرس میں صوبہ میں کچھ ہیلتی لائٹ سا بنانا ہے تو میتھی کا پراتھا بیسٹ آپشن ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں آئی پرامس آپ کو یہ بہت ہی لگے گی اور یہ پراتھا آپ سبی کو بنا کر بھی کھلائیں گے تو ان سبی کو بہت ہی لگے گی تو اگر آپ کو میری یہ میتھی کے پراتھے کی ریسپی آئیے پسند فرنس تو پلیز ویڈیو کو ایک لائک ضرور دے دیجئے گا اس ریسپی کو شیئر کر دیجئے گا زیادہ زیادہ فیملی فرنس میں اور اس ریسپی کو میتھی کے پراتھے کو آپ اپنی کچن میں ایک بار ضرور بنائیں میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ آپ ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو یہ بہت ہی لگے گی اور اگر ریسپی ٹرائے کرتے ہیں تو مجھے اپنے فیڈبیک ضرور دیجئے گا تو ریسپی کو ٹرائے ویڈیو کو لائک اور چینل کو میرے سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا ایسے ہی اچھے اچھی اور نئی نئی ریسپیز لے کر میں آپ سے بھی کے ساتھ میں حاضر ہوتی رہوں گی تب تک اپنا اور اپنی فیملی کر رکھئے گا بہت سارا خیال بے تھانکس پور ووچنگ